زبان ارم تیبر خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ a ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو شام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کی اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے وے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مائچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدم میں حاضر ہو جائیں گے دونوں کی ٹیموں کے لئے مائچ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مائچ جید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھیرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹی کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سٹریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی لائکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹریم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹریم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹریم انجوائی دس لائف سٹریم شکریہ آپ کونٹ لیئیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ہارنے کے بعد یہ صلح نکل ہって fight here semi final تک نہیں جا سکتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونوں ہی تیمیں آپس میں friendly جو گروپ اے اس کےخاص آخری دن ہونے جارہے دن کے ٹائم جو ہے ماج انڈیا اور وحے پاکستان اور نیپال کانز رہے ہے شام کے ٹائم ہونے جارہے آپ اسے راست Anders بھی کہہ سکنے اس کے ٹائم میں انڈیا اور کووید کانز law بھی میچ بھی یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کھلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی لیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے ایڈیان وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کی وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے ایمپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر غواہید کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹی ہیں بسم اللہ الرحمن السلام علیم دوستو میں ہوں آپ سب کا مہزمان آرم تیہ برخوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فٹبال لائف سٹیم میں تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کے ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زورو شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو شام کے ٹیم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سن بھی ہم جیتنے جا رہی یہ مقابلہ جو ہے یہاں پہ پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کے قدمے میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایسے ایفر ٹورنامیٹ ہو اس کے اندر غواہید کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھیرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے ہیں کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی تیغام دینا کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شئیر کیجئے لائف سٹیم شکریہ آپ انکانٹ لیڈیم بسم کے اللہ الرحمہ علی وسلم دمی دوستوں میں ہوں آپ سب کا مشبہ دبان ارمتریب اور خوشاندید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹریم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہار نہیں ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سن بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پہ پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھید گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے ہیں کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مہین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لئے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان عرم تیبر خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو عرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ a ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی میم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ہی مقابلہ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے یہ مقابلہ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ مقابلہ جیت گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک ت کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینچ کے اندر جو اس کے اندر غوائد کھلا رہی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اسپیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے ہیں کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو ہے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کی کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لیں بسم اللہ الرحمن 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 آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای 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 ایف ساؤھ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اٹس ای کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے وے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے ایڈیان وقت کے مطابق ساڑھے تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلا� شورٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شورٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی حضرت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی کیسی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو آہستے افٹورنامیٹ ہو اس اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں آہ اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر جونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاک جس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی نوٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو ہے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طر میں بسم اللہ الرمانہ السلام میکن دوستو میں ہو آپ سب تو آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ 17F pilotation فوٹبال فیڈریشن چیمپیانشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زورشور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زڑا میچز کھیلے جاتے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نہیں جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونوں ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فانچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کووید کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کووید کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کووید کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے ایڈیان وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کی وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلا� شوٹس آف ٹارگیٹ ہیں کونسی شوٹس آن ٹارگیٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپیٹیشن ہے وہ شاید تھ تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایسے افٹورنام جنگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجو بسم اللہ الرحمن 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 الر ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اٹس ایک اینڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹائم جو ہونے جا رہا ہے مائچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ شام کے ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا مائچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہیں وہ یہاں پر مائچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے پہلا مائچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سیلیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مقابلہ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے مقابلہ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مقابلہ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاری آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاری ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں گے آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینج کے اندر جو ایسے افلکٹ اورنیمٹ ہو اس کے اندر غوائید کھلاری ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اسپیشنی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور انہیں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں میں اس طرف سے بھی تیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے بسم اللہ الرحمن 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 الر وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اٹس ای کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو ارشام کا ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کھلا جانے ہیں آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سے بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پہ پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھید گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے ہیں کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لئے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان عرم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو عرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبول لائف سٹیم میں تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبول میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ای ایف ایف ساؤوٹ ایشن فوٹبول فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ a ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سے بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو اس کے اندر غواہید کھلاڑی ہیں آہ 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 ایسا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوی دس لائف سٹیم شکریہ کونکہ بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان آرم تھی والخوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبول لائف سٹیم میں تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نپال کا فوٹبول میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ سی ای ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نہیں جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونوں ہی ٹیم میں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں ہی جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونوں ہی ٹیم میں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھے تین بجے اور بنگلہ دیش کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مقابلہ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں کی ٹیموں کے لئے مقابلہ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مقابلہ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹورنامیٹ ہو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اسپیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان عرم تیبر خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو عرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبول لائف سٹیم ہے تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبول میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای 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 ایف ساؤوٹ ایشن فوٹبول فیڈریٹی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے وئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے اور دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی لائف سٹیم جیتنے جارہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جارہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جارہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جارہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جارہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جارہا ہے اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریف نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایسے ایفرٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر غواہید کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے ہیں کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم اب لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجرائی اس لائف سٹیم شکریہ آپ کانٹ لی ہیں بسم اللہ الرحمن 홍رض مسلم دوستو میں ہوں عمر سپورڈز کی ایک نئی فودبال لائف سٹیم ہے تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹریم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زورو شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونوں ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اور یہاں پر دونوں ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جارہے جبکہ جو ارشام کے ٹائم ہونے جارہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جارہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی نیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مقابلہ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کے قدمے میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے مقابلہ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مقابلہ جید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوٹیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینچ کے اندر جو ایسے 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 ٹورنمیٹ ہو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں آہ اوٹیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یار یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جس جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان ارم تھی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسے ایف ایف ساوٹ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زورو شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی میں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو ارشام کے ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی لیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹریم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہے ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مقابلہ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے مقابلہ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے کیونکہ اگر پاکستان یہ مقابلہ جید گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو آہستہ آفٹ اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں آہ آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جس جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹس ریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو ہے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسد آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لئی ہیں بسم اللہ الرحمن السلام درد دوستو میں ہوں آپ سب کام سبان ارم تیب اور خوشحامدید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فٹبال میچ پاکستان اور نیپال کے لئے جو ایک ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہار لی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ A ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام留 کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور قوید کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ قوید کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے ہیں اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مائچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدم میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے مائچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مائچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی ہے اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اسپیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے ہیں کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹریم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹریم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹریم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے انجوئی دیس لائف سٹریم شکریہ آپ کونٹ لیئیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان آرم تھی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹریم ہے تو آج کی جو یہ لائف سٹریم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹریم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے اور ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے وئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مقابلہ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلئیرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایفٹورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھیرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ میچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم بسم اللہ الرحمن 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 الر دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کی اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مائچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے مائچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مائچ جید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر جنیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی تیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے انجئوئی سٹیم شکریہ آپ کیونکہ بسم اللہ العب dads سلام میرے بھی و времEN دوستو میں ہوں آپ سب کا مہسمان عرم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو عرم سپورٹز کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو ارشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سے بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شارٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شارٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہے ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مائچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے مائچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے کیونکہ اگر پاکستان یہ مائچ جھید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مانچ کے اندر جو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں آہ آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یار یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جس جو ہیں کیونکہ یہ مچیسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچسٹر ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں میں اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجشوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کوانٹ لیئے بسم اللہ الرحمن برمسلام دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبعان ارمتی 되면 خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زورو شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سے انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پہ پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ جو ہے ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مقابلہ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے مقابلہ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میں جیت کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے پر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر غواہیت کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یار یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جس جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی رکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان آرم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے پاکستان اور نیپال کے لئے ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ a ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے ہیں اور جو ہی مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف کومنٹری یعنی اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاری آتیس خان کے اپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹور نامیٹ ہو اس کے اندر غواہید کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اسپیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر جونیٹیٹ کی جنگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگل اور کرکٹ سریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے کی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دو بے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹریم پہنسد آ رہی ہے تو اس لائف سٹریم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹریم دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان آرم تھی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹریم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹریم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹریم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں آہ پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیم میں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اور یہاں پر دونے ہی ٹیم میں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو شام کے ٹیم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے وے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے ایڈیان وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ جو ہے ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آہ آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھیرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یار یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جس جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر جنیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دس لائف سٹیم شکریہ آپ کون کے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مجمعان آرم تیبر خوشحمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میں سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور اشور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نہیں جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹی میں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹی میں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہیں وہ یہاں پر میچ کھلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے وے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سن بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریف نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر غوائیت کھلاڑی ہیں آہ اتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر جنیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پاسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونک لی ہیں بسم اللہ الرحمن مسلم دور میں دوستو میں ہوں آپ سب کامیازم آرم تھیا اور خوشحامدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جا رہی ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہار لیں ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلہ ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے It's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پہ پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کی وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھید گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ پاکستان کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایسے ایفرٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر غواہید کھلاڑی ہیں آہ اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھیرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یار یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دو بے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان آرم تھی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ a ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے مائچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈین وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کے قدمے میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو اس کے اندر غواہید کھلاڑی ہیں آہ اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یار یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جس جو ہیں کیونکہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندار اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان آس پاکستان انڈیا آسکتا ہے تو جب فوٹبال میں آسکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پاسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم آہ انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزمان آرم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا مجھے دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو شام کے ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کویت کی خلاف نپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا SO BY THE WAY آج کس مقابلے کے اندر جو ہے اور دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساڑھے تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایفٹورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اسپیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے ہیں کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان عرم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو عرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبول لائف سٹیم میں تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبول میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبول فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور اشور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں آہ پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیم میں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیم میں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کووید کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے وے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے ایڈیان وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں کی ٹیموں کے لئے جو ہے یہ میچ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریف نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھیرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ میچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی نوٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف س بسم اللہ الرحمن 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 الر کیونکہ دونوں ہی نہیں جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارویں ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونوں ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونوں ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کی اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کی وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے یہ میچ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریف نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایسے ایفٹورنمیٹ ہو اس کے اندر غواہید کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھیر تو دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بند ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی ترغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سک ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوائی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دوستو میں ہوں آپ سب کا مزمان عرم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو عرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹریم میں تو آج کی جو یہ لائف سٹریم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹریم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی لیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کی وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مائچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے مائچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مائچ جید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریف نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایسے ایفٹورنامیٹ ہو اس کے اندر غواہید کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھے تو دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی تیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان آرم تیب اور خوشحمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپوٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایس ای 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 ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چمپیئشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونوں ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونوں ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے ہیں اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے آہستہ آہستہ گروم کرتے ہیں جو کہ اچھے ہیں پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ جو کہ اچھے ہیں پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے پیغام دینا کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پہنس داری ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ کونٹی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزمان آرم تھی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای 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 ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جارہے ہیں کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جارہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جارہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جارہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جارہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی نویم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف کامنٹری یعنی بال بے بال کامنٹری بال کہا پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شعورٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شعورٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کامنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے ہیں کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کیتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ اللہوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو ذہا ذہا شیئر کیجئے جیسے لائف سٹیم شکریہ آپ کونلی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستوں میں ہوں آپ سب کا مضبان ہرم تھی برخخوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ a ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ماچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور قوید کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر مائچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کی اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مائچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے یہ مائچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مائچ جید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اسپیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پہنسا داری ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دیوستو میں ہوں آپ سب کا مزمان ارم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال مائچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کے ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو ارشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سے بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدم میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایسے ایفر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ کونٹی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان آرم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نہیں جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کامان کے بعد جو ہے وہ یہ صلاح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہا ہے مائچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا مائچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے وے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سے بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے ایڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹس آن ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں آہ آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یار یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ میچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندار اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں میں اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کوانٹی کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ای ایف ایف ساؤوٹ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ a ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کھلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی میم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈین وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریف نہیں مانی جا س سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو اس کے اندر غوائید کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھیرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیش قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی رکٹ سریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پ پاکستان پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دس لائف سٹیم شکریہ آپ قول کی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام دیمی دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان عرم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو عرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کی جو یہ لائف سٹریم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹریم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے کائنڈ آف فرنڈی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹی میں جو ہے آپس میں فرنڈی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو شام کے ٹیم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کی اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے وے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھے تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے ہیں اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری پاکستان جو ہے نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایسے ایفٹ اورنمیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے ہیں کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر جنیٹی کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ کونٹی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزمان آرم تھی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ای ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نہیں جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ a ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کووید کی خلاف نپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کووید کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈین وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کی وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری پیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھی بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سٹریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی نوٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹریم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹریم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹریم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹریم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹریم انجوئی دیس لائف سٹریم شک دوست میں ہوں آپ سب کا مزبان ارم تیبر خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹریم ہے تو آج کی جو یہ لائف سٹریم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹریم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنرز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنرز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سے بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پہ پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنا جھیت کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریف نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایسے ایفرٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں میں اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے بسم اللہ الرحمن 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 الر وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اٹس ای کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سے بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پہ پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مقابلہ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کے قدمے میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے مقابلہ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ مقابلہ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایسے ایفٹورنامیٹ اس کے اندر غوائیت کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اسپیشنی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر جنیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگل اور کرکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مہین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انججوئی دس لائف سٹیم شکریہ آپ کو ان کی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مجھمان herm get اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو herm sports کی ایک نئی فوڈبال لائف سٹیم ہے تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوڈبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ seffrankar mañana دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سن بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھید گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہم زیادہ اسپیشلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے ہیں کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے پیغام دینا ہے کہ پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو ہے اگر آپ سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زورو شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی نیپال جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کون سی شوٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کے قدم میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ فرور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے اس طرف سے پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم رقم اللہں at了 وہ زورو شول سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نہیں اپنے دو دو میچز ہار بھی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ A ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے پہلا میچ ہار گئی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سے بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھٹاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگیٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگیٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو اچھے ہیں پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر غوائیت کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر جونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی رکٹ سٹریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کون کی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزمان ارم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹریم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نہیں جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہا ہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہا ہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ریم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں پاکستان کے اندر پاس جو کھلاری آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹورنامیٹ ہو اس کے اندر غواہید کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے اس طرف سے بھی تیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ بسم اللہ الرحمن 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 الر کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونوں ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونوں ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو اور شام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سے بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پہ پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ جو ہے ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدمی میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹو اورنامیٹ ہو اس کے اندر غواہید کھلاڑی ہیں آہ آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھے تو یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یار یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جس جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگل اور کرکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مہین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دو بے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ کونٹلی بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان آرم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کی اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پہ پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ جو ہے ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آہ آتیس خان جن کو ہم زیادہ اسپیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یار یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جس جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگل اور کرکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم آ انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 السلام دیم دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان آرم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ سی ای 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 فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں آہ پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نہیں جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کی اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مائچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے مائچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مائچ جید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر غوائیت کھلاڑی ہیں آہ اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر جونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کے مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الر ہے جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونوں ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے It's a kind of friendly match اور یہاں پر دونوں ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے وئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پہ پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے ایڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مقابلہ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے مقابلہ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مقابلہ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اسپیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر جونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسا داری ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے تو یہ لائف سٹیم اور نپال کے لیے ٹورنامنٹ ایسا جیتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونوں ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونوں ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں mates وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو ہے شام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا مچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر مچ کھلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سے بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پہ پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگیٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگیٹ ہیں یہ سب کچھ جو ہے ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کے قدمے میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایسے ایفرکٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں میں اس طرف سے اتغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ کونٹ لیے بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان آرم تھی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ a ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو شام کے ٹیم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی نیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پہ پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈین وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ جو ہے ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مائچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کے قدمے میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے مائچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ مائچ جھید مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ میچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچسٹر ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچسٹر کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے اگر نہا ہے اگر کوئی سٹیم تک آپ کو doing دوست و میں ہوں آپ سب کے منصبانر عرم تھی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو عرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبول لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جا رہی ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبول میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ACFF وہ کیونکہ جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچڈز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس سے کائن میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ قویت کی خلاف نیپال کے اگر پک تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے ہیں اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نپا بھی آہ دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایف ٹورنامیٹ ہو اس کے اندر غواید کھلاڑی ہیں آہ اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یار یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جس جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹس سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان آہ پاکستان انڈیا آ سکتے ہیں تو جب فوٹبال میں آ سکتے ہیں تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی در مزبان عرم تیبر خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو عرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں آہ پاکستان اور نیپال کے لیے جو ٹرنایمنٹ ایسا جیتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونہ ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اٹس ایک کاینڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو شام کے ٹائم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہیں وہ یہاں پر میچ کھلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈین وقت کے مطابق ساڑھے تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ جو ہے ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کے قدم میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آہ آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھیرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے تو کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا کہ بھائی انڈیا پاکستان پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم آ انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لیئے بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام دیمی دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان آرم تھی برخوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ای ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور اشور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہینے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کووید کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کووید کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کووید کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے ایڈیان وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مائچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں کی ٹیموں کے لئے جو ہے یہ مائچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مائچ جید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ میچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناوٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لین بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام دیمی میں دوستوں میں ہوں آپ سب قام عرضیرمت تھے بر خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال مائچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور اشور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نہیں جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چاہیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدہ اوہ آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی مجیدنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہے ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مقابلہ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے مقابلہ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مقابلہ جید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایسے ایفٹورنامیٹو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یار یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جس جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں میں اس طرف سے بھی تیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناوٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوائی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹی دوستو میں ہوں آپ سب کامی زبان ارم تیب اور خوشحامدیت کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای فیف ساؤت اعلی فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زورو شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نہیں جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونوں ہی ٹیم میں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونوں ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو ارشام کے ٹیم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کھلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ریم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھے تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مقابلہ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے مقابلہ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مقابلہ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹورنامیٹو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ میچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچسٹر ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لیئیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مذبان آرم تھی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ a ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کی اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈین وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کی وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے ہیں اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ س ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایسے یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹب رائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجیے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ کونٹی ہیں بسم اللہ الرحمن السلام علیہم دوستو میں ہوں آپ سب کا مزمان عرمتی بلخوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو عرم سپورٹس کی ایک نئ فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے اور ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اٹس ای کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو شام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کی اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساڑھے تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلا� شوٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی حضرت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑ اسی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جب فوٹبال میں آسکتا ہے تو وائی نوٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ ش بسم اللہ الرحمن 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 الر ہے دو دو مچنز ہرنے کے بعد جو ہے وہ یہ صِلحہ نکلہ ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیممیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیمم جو جا رہے ہیں منٹووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بات ہے کہ کون سنیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے ایڈین وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سنیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگیٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگیٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدم میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھے تو دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کون کے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہے ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریف نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایسے ایفٹورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی تغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم بسم اللہ الرحمن السلام میں ہوں آپ سب کامیز بان آرم تیبر خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میں سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اسی ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زورو شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونوں ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly میچ اور یہاں پر دونوں ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کھلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کی وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے ہیں اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مائچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کے قدمے میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے مائچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مائچ جھید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹورنامیٹ ہو اس کے اندر غواہید کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھئے تو یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پہنسا داری ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مذبان آرم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونوں ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونوں ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہا ہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہا ہے match وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہا ہے جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہا ہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور قویت کا match ہونے جا رہا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی یہاں پر match کھلا جانے ہیں آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے پہلا match ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھید گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے ہیں کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی تغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان عرم تھی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو عرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای 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 ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو شام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں کی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں اس کے اندر غوائد کھلا رہی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ میچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچسٹر ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹریم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹریم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹریم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹریم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹریم انجوئی دیس لائف سٹریم شکریہ آپ کونٹ لئی ہیں بسم اللہ الرحمن اللہ الرسول دوستو میں ہوں آپ سب کامینز بھاند آرما تھابر خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرما سپورٹ کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹریم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹریم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نپال کا فوٹبال میں سٹریم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ سی ای 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 ف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئیشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زورو شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونوں ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونوں ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میک چھونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ قویت کی خلاف نپال کی اگر بات کرتے چلیں تو س respectfully نپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر قویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ�ہ پر انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ریم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مائچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کے قدمے حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے مائچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مائچ جید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ میچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی نوٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور اس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم شکریہ آپ کو انکلیں بسم اللہ الرحمن 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 فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تھیس جو ہے آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نہیں جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو شام کے ٹیم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کھلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے ہیں اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدمے میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھیرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہیں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مہین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو ہے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لی ہیں بسم اللہ الرحمنہ مسلم دوستو میں ہوں آپ سب کا مذبان آرم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونوں ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونوں ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہیں وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کی اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈین وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کی وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ جو ہے ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ا ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیک ہیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سریڈیا میں تو یہاں پر ا ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی نوٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیج اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوای tس لائف سٹیم شکریہ کونل کی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان عرم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو عرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو شام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کی اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریف نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھے تو یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ ملاجز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پہنسد آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دوستو میں ہوں آپ سب کامی زمان عرم ت efter پر خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو عرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوئیت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوئیت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلئیرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھے تو دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ میچسٹر جونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچسٹر ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میںچک کھی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کھو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میسٹریم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور اشور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نہیں جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں مائچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی مجیدنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کی وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو ایسے سوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شارٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شارٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے یہ میچ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریف نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر غواہید کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح انڈیا کی اور میچیز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوائی دیسے لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لئی ہیں بسم اللہ الرسولانی مسلاح میں دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان ارمتی عبر خوش حامدید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زورو شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نہیں جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایس ایک کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو شام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سے نیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہے کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سے سیف کی گئی ہے کون سے شاٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سے شاٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہے ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے یہ میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریف نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایسے ایفٹورنامیٹ ہو اس کے اندر غواہید کھلاڑی ہیں آہ آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دیکھے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچیسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندار اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ مچیس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناوٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو ہے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو آ انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لی ہیں بسم اللہ حرمانہ السلام دیمی دوستو میں ہوں آپ سب کا مذبان آرم تھی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میں سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ایف ایف ساوٹ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زورو شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی تیم ہیں جو ہے وہ یہاں پر سیومی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیومی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیم ہیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جارہے جبکہ جو ارشام کے ٹائم ہونے جارہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جارہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کھلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سے بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مقابلہ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے مقابلہ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مقابلہ جیت گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوٹیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مانچ کے اندر جو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں اوٹیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دو اگر آپ سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ کونٹی بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان عرم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو عرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئنشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہار لی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو شام کے ٹیم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور کون سی شوٹس آن ٹارگیٹ ہیں یہ سب کچھ جو ہے ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کے قدم میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاری آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاری جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر غواید کھلا رہی ہیں آہ آتیس خان جن کو ہم زیادہ اسپیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یار یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جس جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انججوائ دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کو ہونٹ لئے ہیں ڈوہزار تیس جو ہے وہ زور شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچس کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نہیں جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہار لیں ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ سلحہ نکلا ہے کہ اب دونوں ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونوں ہی ٹیم میں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہیں وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ قویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی لیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے ایڈیان وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ جو ہے ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کے قدم میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنمیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھیر تو دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم بسم اللہ الرحمن 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 الر یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے match وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جوہ رشام کے ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور قوید کا match ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر match کلا جانے ہیں آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا match حار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا match قوید کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی نیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مقابلہ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں کی ٹیموں کے لئے مقابلہ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مقابلہ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایسے ایفٹورنامیٹ ہو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر جنیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے پیغام دینا ہے کہ پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لیں بسم اللہ الرحمن 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 ایسی ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زورو شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچس کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچس ہارنی ہیں دو دو میچس ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو ارشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سے بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مائچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے مائچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مائچ جھید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایفٹورنامیٹو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے ہیں کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ میچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناوٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لئی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 دو دو میچس ہارنے کے بعد یہ سلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ A ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے ہیں اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھید گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر غوائیت کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اسپیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر جونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگل اور کرکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ کونٹی بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان آرم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زورو شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو شام کے ٹیم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی نیپ جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مقابلہ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے مقابلہ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مقابلہ جید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اسپیشلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے ہیں کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ ممیچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹریم پھنسد آ رہی ہے تو اس لائف سٹریم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹریم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹریم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹریم انجوئی دیس لائف سٹریم شکریہ آپ کونٹ لیں بسم اللہ الرحمن 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 الر جس ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے وے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے ایڈیان وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ا سے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مین جو ہیں کیونکہ یہ میچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈ اداری ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام دیم دوستو میں ہوں آپ سب کا مزمان عرم حلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نہیں جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہ سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کھلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے ہیں اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے یہ میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایسے افرکٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر غوائید کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی رکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی تغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ کانٹ لی بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کامنزمان ارم تیبر خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زورو شول سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نہیں جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ a ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کھلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کی اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈین وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی ج جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ جو ہے ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھید گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہ ٹیوٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکست انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو ز ساتھ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوائی دس لائف سٹیم شکریہ آپ کوologies بسم اللہ الرحمن 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 الرحمنی میں دوستو میں ہوں آپ سب نہ مزمان آرم تیجور خوشامدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نپال کا فوٹبال میچ سٹریم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایئی فی فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اچھا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونوں ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سے بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے ہیں اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مقابلہ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے مقابلہ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مقابلہ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاری آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاری ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹو اورنامیٹو اس کے اندر واحد کھلاری ہیں اوٹیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناوٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو ہے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسد آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام دیم دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان ارم تیبر خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ای ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو شام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساڑھے تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مائچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے مائچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مائچ جید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلئیرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی عوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایفٹورنامیٹ ہو اس کے اندر غواہید کھلاڑی ہیں عوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ سب کو یہ لائف سٹیم پہنس داری ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم بسم اللہ الرحمن 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 الر دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے وئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے ایڈیان وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی حضرت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں آہ اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ میچسٹر جونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی نوٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور اشور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچس کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نہیں جو ہے وہ اپنے دو دو میچس ہارنی ہیں دو دو میچس ہارنے کے بعد یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیم میں یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اور یہاں پر دونے ہی ٹیم میں آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی لیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے ہیں اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلئیرز ہیں جو کہ اچھے ہیں پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفرکٹ اورنامیٹ اس کے اندر غواہید کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھے تو دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو ذاتا ذاتا یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم شکریہ آپ آپ کانلیں بسم اللہ الرہمانی دوستو میں ہوں نئی فوٹ باللائف سٹیم تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میں سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کے ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زورو شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو شام کے ٹیم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کی اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈین وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ س ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایسے ا کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں میں اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فٹبال میں آ سکت جو اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجے ایک اس طرح کی اور میچز کی جو لائف نیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ بھی یہ شئیر کیجئے یہ لائف نیم شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہا ہے مائچ وہ پاکستان اور نپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا مائچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر مائچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے پہلا مائچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سن بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پہ پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگیٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگیٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھید گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر غوائیت کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اسپیشلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگل اور کرکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان عرم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو عرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبول لائف سٹیم میں تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبول میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبول فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہار لی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلئیرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی عوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹورنامیٹ ہو اس کے اندر غواہید کھلاڑی ہیں عوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ سب کو یہ لائف سٹیم پہنس داری ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لیئے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان عرم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو عرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبول لائف سٹیم ہے تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبول میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ای ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبول فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے وے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں کی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریف نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم بسم اللہ الرحمن السلام دوستو میں ہوں آپ سب کا مزمان youtube اور خوشعامدید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اسی ای ایف ایف ساؤوٹ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپ nutzenڈل 23 وہ زورو شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نہیں جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ جو郁پ اے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ شام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور قویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے پہلا میچ کی ت تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے اوہ آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریف نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینج کے اندر جو ایسے 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 ٹورنمیٹ ہو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں آہ اتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہوں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر جونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی نوٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ ڈیبیٹ آئیے شیئر کیجئے انجویی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کو لیئے بسم اللہ الرحمن وéoڈی نیوے دوستو میں ہوں آپ سب کا میزمان آرم تہیب و خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبول فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونوں ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly میچ اور یہاں پر دونوں ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو ارشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مائچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے مائچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ مائچ جھید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹور نامیٹ اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں آہ اوپرس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناوٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان حرم تھی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو حرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسے ایف ایف ساوٹ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زورو شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب آپ دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہ جو ہے اس اے کائنڈ آف فرینلی میچei مرے گے لیکن یہ گروپکا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹیمج ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہ آہے مرے وہ پاکستان اور نیپال کا مرے گیا جبکہ۔ جو شام کے ٹیم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جارہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کھلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مائچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے مائچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مائچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی عوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹو اورنامیٹ ہو اس کے اندر غواہید کھلاڑی ہیں عوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھیرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی رکٹ سریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ سب کو یہ لائف سٹیم پہنس داری ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم بسم اللہ الرحمن 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 الر دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدم میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایسے ایفٹ اورنامیٹ اس کے اندر غوائید کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اسپیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگل اور کرکٹ سریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی ترغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوائی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کو لیئے بسم اللہ الرحمن� السلام پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ای سی ای ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس وہ زور اور شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچس کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ a ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوئیت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کھلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کی اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے وے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی مجیدنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مائچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں کی ٹیموں کے لئے مائچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مائچ جید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر جونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی نوٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹی بیری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ایف ایف ساوٹ ایشن فٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور اشور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نہیں جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہار ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو شام کے ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ریم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے ہیں اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی ج جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ س ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایسے ا جنگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجو برامردہ مسرام نینے دوستو میں ہوں اب سب کا منظمان خوشامدید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹریم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹریم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو شام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانے ہیں آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کی اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈین وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کے قدمے میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ س ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایسے ای دیکھیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم مبارس کی جیسے ہی geçس لائف سٹیم شکریہ کونٹ لی ہی بسم اللہ الرحمن 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 کی دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان ارم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو ایرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال مائچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ س سی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیم گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو شام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کھلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سن بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھید گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مانچ کے اندر جو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں آہ آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جس جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا کہ بھائی انڈیا پاکستان پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دو اگر آپ سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ کونٹی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان عرم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو عرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئنشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زورو شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہار لی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو شام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھے تین بجے اور بنگلہ دیش کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مقابلہ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدم میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے مقابلہ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مقابلہ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹو اورنامیٹ ہو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے ہیں کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لیئے بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزمان آرم تھی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور اشور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے وئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساڑھے تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو اسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریف نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھیر تو دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی رکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو ہے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لیئیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزمان آرم تیبر خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور اشور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہار نیے ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیم ہے جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اٹھ سی کاینڈ آف فرنڈلی مائچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیم میں جو ہے واپس میں فرنڈی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے مجھ وہ پاکستان اور نپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو رشوام کا ٹائم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کووید کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ ک splہ جانے ہیں آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ریم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈین وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدم میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سک ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریف نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایسے یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی تغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہن جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹ تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہار نہیں ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جور شام کا ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور قوید کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ قوید کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساڑی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایسے اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچیسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فٹبال میں آ سکتا ہے تو تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو ہے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کو آنٹ لیئیں بسم اللہ الرحمن 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 الر ہانے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمے جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلس تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلس تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے It's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمے جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ A ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے دن کی ٹیم جو ہونے جا رہا ہے oranges passar اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی نیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھے تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ میچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے اس طرف سے پیغام دینا کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کون کے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جز ہرنے کے بعد یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایس ایک کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو شام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سن بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پہ پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگیٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگیٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایفٹورنامیٹ اس کے اندر غواہید کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھے تو دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے اس طرف سے پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کھانٹ لییں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان آرم تھی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کے جو یہ لائف سٹریم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹریم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہینے جو ہے وہ اپنے دو دو میچیں ہارنی ہیں دو دو میچیں ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونوں ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونوں ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ a ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہا ہے کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سے بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہے ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینج کے اندر جو اس کے اندر غوایت کھلاڑی ہیں آہ اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچیسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگل اور کرکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئیڈز لایف سٹیم شکریہ کونٹو burاد cam بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دوستو میں ہوں آپ سب کا مضبان آرم ترے والو خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبول فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کی اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگیٹ ہیں کون سی شوٹس آن ٹارگیٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو آہستہ ایسے ایسے ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندار اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگل اور کرکٹ سریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی ڈیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لیں بسم اللہ الرمانہ السلام علیہم دوستو میں ہوں آپ سب کا مہزمان ارم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹریم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہار لی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ سلح نکلے ہے کہ اب دونوں ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly میچ اور یہاں پر دونوں ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہا ہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہا ہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کی اگر بات کرتے چلیں تو نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے وئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مقابلہ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے مقابلہ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مقابلہ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹو اورنامیٹ ہو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اسپیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے اس طرف سے پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کامی زبان آرم تھی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور اشور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جارہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے وئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیم وقت مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر غواہید کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچیسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کامی زبان آرم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو شام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کی اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساڑھے تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلا� شوٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی حضرت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑ اسی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتن پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹریم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹریم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹری جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹریم شکریہ آپ کو انٹرین بسم اللہ الرحمن 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 الرح کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نہیں جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارویں ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اٹس ایک کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹاہم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹاہم جو ہونے جا رہا ہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹاہم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹاہم میں انڈیا اور قوید کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے پہلا میچ ہار گی کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوئیت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو وہ یہاں پر کوئیت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بیدہ وے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی لیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈین وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ جو ہے ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مائچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کے قدم میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے مائچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میں جھید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاری آتیس خان کے پر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاری ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹو اورنامیٹ ہو اس کے اندر غواہیت کھلاری ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ میچیسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مہین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں میں اس طرف سے بھی پیغام دینا کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پہنسد آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مذبان عرم تیب الخوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو عرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ای ایف ایف ساؤوٹ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا ہے جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے its a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نپال کی اگر بات کرتے چلیں تو سہم نپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کون سی نیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پہ پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میں جھید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹو اورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آہ آتیس خان جن کو ہم زیادہ اسپیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یار یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹریم پہنس داری ہے تو اس لائف سٹریم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹریم بسم اللہ الرحمن 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 الر یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے وئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سنویم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگیٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگیٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر غوائید کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اسپیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سٹریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی نوٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹریم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹریم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹریم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹریم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹریم انجوئی دیس لائف سٹریم شکریہ آپ کونٹ لیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دوستو میں ہوں آپ سب کامیز بانر آرم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبول لائف سٹیم ہے تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبول میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبول فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونوں ہی ٹیم میں یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونوں ہی ٹیم میں آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کھلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کی وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے ہیں اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مائچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ٹیموں کے لئے مائچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مائچ جید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریف نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلئیرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے بسم اللہ الرحمنcolor جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ سی ای ای ایسی ف ایف ساؤت ایشن فٹبال فیڈریشن چیمپینشپ دو ہزار تیس جو ہے وہ زور و شول سے جالی ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمیٹ ایسا جیتنا اچھا نہیں Larہ کیونکہ دونوں ہی نہیں جو ہے ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اٹس ایک آنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو شام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سیمی جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پہ پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ جو ہے ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کے قدمے میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایسے ایفٹورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے پیغام دینا ہے کہ پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئے دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کیونٹا بسم اللہ حمال اvinر سلام لیم دوستو میں ہو آپ سب قامائے زبان آرم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زورو شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہا ہے مائچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی نیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو ہے سے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مائچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے مائچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مائچ جھید گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹو اورنامیٹ ہو اس کے اندر غواہید کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم بسم اللہ الرحمن 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 الر دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کی اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدم میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے یہ میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریف نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغ مام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پہنسد آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دس لائف سٹیم شکریہ کونٹ لیں بسم اللہ ح Ash textile رہم دوستو میں ہوں آپ سب کا مزمان عرم تھی بل خوش حاوتید کہتا ہوں آپ سب کو عرم سپورٹ س کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نپال کا فوٹبال میچ ب дело کی جلے جات رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایس ای 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 فیف ساؤڑ ای ہے جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہار لیں ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلاح نکلا ہے کہ اب دونوں ہی ٹیم میں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے its a kind of friendly match اور یہاں پر دونوں ہی ٹیم میں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کووید کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہیں وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے وے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ریم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھٹاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ جو ہے ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدمی میں حاضر ہو جائیں گے دونوں کی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھیر تو یہ دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی نوٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دو بے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لیئیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزمان آرم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کی اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ جو ہے ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مقابلہ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کے قدمے میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے مقابلہ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مقابلہ جیت گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلئیرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایسے ایفٹورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی تغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی جا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو اللہ اگر آپ لوگوں تک بھروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انڈجائی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونک Всем اللہ حرمانو powdered! دوستو میں ہم stapes begun مزمان عرم تھی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو عرم سپورٹ کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ سی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ سعرہ نکل ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلس تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلس تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے It's a kind of friendly match اور یہاں پر دونوں ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے مچ وہ پاکستان اور نپال کا ہونے جا رہے جبکہ جوڑ شام کے ٹائم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم پر انڈیا اور کوویت کا مچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کھلا جانا آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے پہلا میچ تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی لیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھے تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مائچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کے قدمے میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے ہے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوٹیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایسے ایفرٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر غواہید کھلاڑی ہیں آہ آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھے تو یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی تیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان آرم تھی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زورو شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے اور ٹورنمنٹ ایسا ہے جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نہیں جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہار لی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو شام کے ٹائم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کھلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائدہ وئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سن مقابلہ جو ہے یہاں پہ پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ جو ہے ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھیت کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلئیرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے 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 ٹورنمیٹ ہو اس کے اندر غوائید کھلاڑی ہیں آہ آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر جنیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہار لیں ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونوں ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونوں ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سن بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مقابلہ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے مقابلہ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مقابلہ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹو اورنامیٹ ہو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگل اور کرکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجائی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کوانڈ لئی بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان éch warmتی اور خوشامتید کہتا ہوں آپ سب کو احمد سپورٹس کے ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کے ایسی ایف ایف ساؤٹیشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونوں ہی ٹیمے جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کے جو گروپ ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر یہ دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہے معیچ وہ پاکستان اور نپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جارہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کھلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نپال کی اگر بات کرتے چلیں تو سہم نپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریف نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی رکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان آرم تھی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای 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 ایف ساؤھ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زورو شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ a ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے وئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی میم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈین وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مقابلہ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے مقابلہ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھیرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے ہیں کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پہنس داری ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے لائف سٹیم انججой دس لائف سٹیم شکریہ آپ کو انٹ لئی ہیں وہ زور اشور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ a ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کھلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نپال کی اگر بات کرتے چلیں تو سیم نپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے وے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی مجیدنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے ایڈیان وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مائچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں کی ٹیموں کے لئے جو ہے مائچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مائچ جید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلئیرز ہیں جو کہ اچھے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ میچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی نوٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجالی دیجئے کیونکہ اس طرح کی اور مائچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس مائچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم شکریہ آپ کو یعنی اس وقت کی بسم اللہ تعرم السلام کے دمین دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان ہےرم تیبر خوشحامدید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ سی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ جو group اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو شام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا مچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا مچ کوویڈ کی خلاف نیپال کی اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویڈ کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے وے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کی وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سک ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریف نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایسے جنگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں میں اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکت تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹ دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان آرم تھی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیل رہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسی کائنڈ آف فرینڈلی میچ اور یہاں پر دونوں ہی ٹیمیں جو آپس میں فرنڈی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سے بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈین وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی ج جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ جو ہے ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھید گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیک ہیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں آہ اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھیرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ا ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی نوٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیج اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لیگیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان عرم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو عرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبول لائف سٹیم میں تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبول میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبول فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہا ہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہا ہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہا ہے جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہا ہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کھلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی میم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈین وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو اسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مین جو ہیں کیونکہ یہ میچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شئیئے شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم آئے انجوی دیس لائف سٹیم شکریہ کانٹی ہیں بسم اللہ اللہ علیہ وسلم سلام دیمینر دوستو میں ہوں آپ سب ہامر ازبان رہم تھی آپ الخوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو احرم سپورت کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچس ٹریم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہے جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نہیں جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہار لیں ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونوں ہی ٹیم میں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونوں ہی ٹیم میں آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ A ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھیرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی رکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لیئیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزمان آرم تھی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال زورو شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارویں ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونوں ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly میچ اور یہاں پر دونوں ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سن بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے ایڈین وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایفر ٹورنمیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھے تو دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دو بے اگر آپ سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہن جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انج Trinity شکریعہ کون کے بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب د음 کو امزبان شبائن کس نے بلخوشامدید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ سی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا بھی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو ارشام کے ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھے تین بجے اور بنگلہ دیش کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھید گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلئیرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایسے ایفٹورنامیٹو تو ایسے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں میں اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ ساؤٹیشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ A ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی نیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھے تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مقابلہ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدم میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے مقابلہ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مقابلہ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹو اورنامیٹ ہو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اسپیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں آپ سب کا مزمان آرم تھی پور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال ہی نہیں جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہار بھی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ A ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نپل کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو waarرشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کووید کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ حار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے وے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سن بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے ایڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے ہیں کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لیئے بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان عرم تیبر خوشہ مجید کہتا ہوں آپ سب کو عرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ای ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہینے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ a ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کھلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ریم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مائچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے یہ مائچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مائچ جید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفرٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر غواہید کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگ زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناوٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونک اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی ڈیس mine. بسم اللہ الرحمن 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 الرحمن이 میں دوستو میں ہوں آپ سب کا میں زمان آرمتی برخوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو اریم سپورٹس کی ایک نئے فٹبال لائف سٹیمیں. تو آج کے جو یہ لائف سٹریم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹریم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونوں ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونوں ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو شام کے ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کی اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی نیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈین وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ جو ہے ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاری آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاری ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو اس کے اندر غوائد کھلاری ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھے تو دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ س پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اگر دوست کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم یہ لائف سٹیم انججوئی دس لائف سٹیم شکریہ کونو لیے بسم اللہ الرحمن بن سلام لی کے بھی میں دوستو میں ہوں آپ سب کا مجھبان آرم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جارہی اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساوٹ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونوں ہی ٹیمیں جو وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونوں ہی ٹیمیں جو ہیں آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو ارشام پر ٹیم جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور قویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سے بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مقابلہ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے مقابلہ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مقابلہ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹو اورنامیٹو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اسپیشلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کون کی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان آرم تھی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا ہے جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہار لی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں مatemی کھیلیں گی لیکن یہ گروپکا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو شام کا ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اس کے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں کی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اسپیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ ممیچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ کونٹی بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزمان آرم تھی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو شام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کووید کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کووید کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کووید کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ جو ہے ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدم میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایفٹورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھیرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ میچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی رکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحی scholar آپ سب کو ارم سپورٹس KI ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچسٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ سی آفف ساؤریشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہینے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارویں ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ a ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہارگی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ قویت کی خلاف نپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر قویت کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ریم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی ج جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ س ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایسے یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹب سبسکر کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائیف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائیف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائیف سٹیم شکریہ کانٹی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سے نیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھے تین بجے اور بنگلہ دیش کی وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مائچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے مائچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مائچ جھید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹورنامیٹ ہو اس کے اندر غواہید کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھیرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بہتا ہے آپ سب کو حیرم سپورٹ کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای 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 ایف ساوڈ salon فوٹبال فیڈریشن چیمپیئشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ دیکھیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کووید کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کووید کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کووید کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی مجیدنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مائچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے مائچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مائچ جید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹو اورنامیٹ ہو اس کے اندر غواہید کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندار اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں میں اس طرف سے بھی پیغام دینا کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پہنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کون کی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزمان آرم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو شام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نپال کی اگر بات کرتے چلیں تو سیم نپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے یہ میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریف نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھیرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کو مینکسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی ترغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکت تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دس لائف بسم اللہ حرمانے وال امسلام دیم دوستو میں ہو آپ سب کا مزبان رہم تھی بہتا اکر اصول خوشامدید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ سی ای ای ایہ فیف ساؤت ایشن فٹبال فیدرائشن چیمپیشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زورو شور سے جاری ہے اور یہ پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں آہ پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے وے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ جو ہے ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریف نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسی ایفٹو اورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آہ آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو ہے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو شیئر کیجئے لائف سٹیم انجلائی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کو انترین بسم اللہ الرحمن 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 الرح明白 دوست کرو میں ہوں آپ سبقامہํا ایرم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو ایرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم میں کے ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور اشور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں آہ پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نہیں جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح تیسا نکلا ہے کہ دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی یہ پہنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپ اس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ ا ہے او SHA اس کا آخری دن ہونے جارہا ہے کیونکہ دن کے ٹیم جو وہ یہاں پر یہاں پر اے دن کے ٹیم تھے جو ہونا جارہا میچ وہ پاکستان اور نپال нами جا رہی ہے جبکہ جو رشام گھنے جا رہی ہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے تائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا بھی جو ہیں وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گئی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف آہ نیپال کی اگر بات کرتے چلیں تو سہым نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سے مجیدنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگیٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگیٹ ہیں یہ سب کچھ جو ہے ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدم میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے ہیں کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لیئے بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزمان آرم تھی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جارہے کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جارہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جارہے جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جارہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتی ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جارہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کی وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مائچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے مائچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مائچ جید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایسے ایفٹور نامیٹ اس کے اندر غواہید کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھے تو یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آیاکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ شئیئر کیجئے دیمی دوستم میں ہوں آپ سب کا مزمان آرام تیب و خوشحامدید کہتا ہوں آپ سب کو آرام سپورٹس کی ایک نہیں فٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کے جو یہ لائف سٹریم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹریم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہا ہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہا ہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کھلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سن بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھید گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلئیرز ہیں جو کہ اچھے ہیں پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفرٹورنمیٹ ہو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر جونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاند آئیر اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناوٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے بسم اللہ الرحمن 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 الر وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو شام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سن بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پہ پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے 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 ٹورنامیٹ ہو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھے تو دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگل اور کرکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ کونٹین دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان ارم تھی ابar خوشہ متید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹ کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایس ای 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 ایف ساؤگی ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپئنشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زورو شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی نیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کی وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم جو اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ جو ہے ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مائچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کے قدمے میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے یہ مائچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مائچ جید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینج کے اندر جو آہستہ ایسے 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 اورنامیٹ ہو اس کے اندر غواہید کھلاڑی ہیں آہ اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناوٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کون کن کی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں آپ سب کا مزمان عرم تیبر خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو عرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہینے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ a ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کھلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی لیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈین وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی ج کون سی شورٹس آن ٹارگیٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھید گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پ پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو اس کے اندر غواہید کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھیرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندار اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگل اور کرکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مہین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی نوٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیب کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سکتا ہے انڈیا ایس لائف سکتا ہے شکریہ آپ کانٹ لئے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان عرم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو عرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبول لائف سٹیم میں تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبول میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبول فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی میم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی رکٹ سریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی ترغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ سب کو یہ لائف سٹیم پہنس داری ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم شکریہ کونٹی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو عرشام کے ٹیم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی یہاں پر میچ کلا جانے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں پاکستان نے پہلا میچ ہار گی تھی انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کی اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے وئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سن بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مقابلہ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدم میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے مقابلہ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مقابلہ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹورنامیٹ ہو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیم میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ ممیچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی سٹیم شکریہ آپ کو آنٹ لئیے بسم اللہ الرحمنان دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان رحم تشید پر خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور اشور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہینے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیم میں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اٹس ایک آنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیم میں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے وے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ہے سے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مائچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے یہ مائچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مائچ جید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ میچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی نوٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم جز ہانے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونہ ہی ٹیم میں جو ہے وہ یہاں پہ سیمی فائنل تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنل تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے It's a kind of friendly match اور یہاں پہ دونہ ہی ٹیم میں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ A ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جارہے جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جارہے آپ اسے رات بھی کہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور قویت کا میچ ہونے جارہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ قویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سن بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون ستانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے ایمپورٹیٹ ہونے جا رہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریف نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلئیرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایسے ایفٹورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر جنیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں میں اس طرف سے بھی ترغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آسکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دس لائف سٹیم شکریہ کونٹ لی بسم اللہ الرحمن السلام نیم دوستو میں ہوں آپ سب کا مزمان آرم تیبر خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورڈس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹریم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور اشور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو ارشام کے ٹیمم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور κویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو صحیح نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی لیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مقابلہ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے مقابلہ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مقابلہ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹورنامیٹو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اسپیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لیئیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں اپنے دو دو میچس ہارنے کے بعد یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ A ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کا ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سے بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹو اورنامیٹو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونکہ ہیں بسم اللہ ح attachment دوستو میں ہوں آپ سب کا منظبان آرام تیبر خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرام سپورٹس کی ایک نئی فوٹبول لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبول میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کا معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤگوٹ ایشن فوٹبول فیڈریشن چیمپیارشپ ڈوہزار تئیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو شام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کی اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں کی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی عوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹور نامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں عوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی ترغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ سب کو یہ لائف سٹیم پہنس داری ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم بسم اللہ الرحمن 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 الر دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے وے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی مجیدنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے ایڈیان وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مقابلہ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے مقابلہ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میٹ جھید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر غواہید کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھیر تو دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھلا جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آسکتا ہے تو وائی نوٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کون کی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم جس ہارنے کے بعد یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ A ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سنگیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑی تین بجے اور بنگلہ دیش کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مقابلہ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے مقابلہ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مقابلہ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایسے ایفرٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر جونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی تغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناوٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لئی ہیں سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچس کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچس ہارنی ہیں دو دو میچس ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہا ہے کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہا ہے مجھے 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 مجھ جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈین وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کے خدمے میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جاری ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مہین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام دیمیں دوستو میں ہوں آپ سب کا مذبان آرم تھی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زورو شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہار لی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونوں ہی ٹیمیں جو وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونوں ہی ٹیمیں جو ہیں آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نپال کا ہونے جا رہے جبکہ جوار شام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کووید کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کھلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کووید کی خلاف آہ نپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مقابلہ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے مقابلہ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مقابلہ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹو اورنامیٹ ہو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کون کی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان آرم تھی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤوٹ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا ہے جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونوں ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھے تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں کی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں اس کے اندر غوائد کھلا رہی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اسپیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لئے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الر ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں مائچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کا ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور قویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اسپیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے ہیں کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچیسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگل اور کرکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی سٹیم شکریہ آپ کونٹی ہیں بسم اللہ holood بسم اللہ الرحمن 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 رہنگ دوستو میں ہوں آپ سب کا لمزبانہ ارم تھی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبول لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نپال کا فوٹبول میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ریم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مقابلہ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے مقابلہ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مقابلہ جید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹورنامیٹو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لیئے بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں اپنے دو دو میچس ہارنے کے بعد یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ A ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نپال کا ہونے جا رہے ہیں پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کویت کی خلاف نپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہارا دیا تھا سو بایدے ویعا آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سے بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پہ پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈین وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ جو ہے ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھیت گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی رکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو ہے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پہنس داری ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان آرم تھی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ سی ای 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 ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا ہے جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ A ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں match وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو شام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا match ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر match کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کویت کی خلاف نیپال کی اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی میم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی ج شوٹس آن ٹارگیٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پ آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آہ آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ میچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسندہ آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پ ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم آ انجوائی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹی ہیں بسم اللہ حرمانی مسلام علی میں دوستوں میں ہوں آپ سب کا مزمان آرمتی برخوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہو جا رہی ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میٹسٹریم ہو جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ سی ای ایف ایف ساؤوڈ ایشن فوٹبال فیڈ چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زورو شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو شام کے ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے وئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مائچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں کی ٹیموں کے لئے مائچ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مائچ جید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریف نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلئیرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر غواہید کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھے تو یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ میچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم بسماللہ الرحمن السلام گھر اب آپ سب کا مزبان عرم تھی پر خوشان مجید کہتا ہوں آپ سب کو عرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لایف سٹیم میں تو آج کی جو یہ لایف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ای ف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈر میچلیں شمپئرش دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہینے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونوں ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونوں ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کھلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے ہیں اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریف نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن السلام دورم دوستہ میں ہوں آپ سب کا مزبان عرمتی اور خوشہمدید کہتا ہوں آپ سب کو عرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ سی ای ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈیرشن چیمپیئنشپ دوہزار تریس دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو ارشام کے ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کھلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سنویم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھید گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے تو کرکٹ والوں میں اس طرف سے بھی تیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچائے гی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹلیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دوستو میں ہوں آپ سب کا منزبان آرم تھی آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ group کا جو group a ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کا ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوید کا میچ ہونے جا رہے são تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کھلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈین وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کی وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سک ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایسے یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی رکٹ سریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں میں اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹ سرکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 السلام درم دوستو میں ہوں آپ سب کا میں زبان ارم تھی برخوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبول لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو شام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدم میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹ سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فٹ بال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لیں بسم اللہ حرمالی مسلم دی Zap is my name دوستوں میں ہوں آپ سب کا امزمانرت عرم تیب و خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو عرم سپورٹ کی ایک نئی فٹ بال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹریم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جارہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جارہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جارہے جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جارہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جارہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ٹیم جیتنے جارہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر غوائیت کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اسپیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگل اور کرکٹ سریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوائی دس لائف سٹیم شکریہ کونٹی ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہار لی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مقابلہ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدم میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے مقابلہ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مقابلہ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی عوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں عوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر جونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینیل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور مئچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہن جائے گی اور اگر کوئی اس مئچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کون کی بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام دیمہ دوستہ میں ہوں آپ سب کا مزبان عرم تیبر خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو عرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبول لائف سٹیم ہے تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبول میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای 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 ساؤت ایشن فوٹبول فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نہیں جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے وئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے ہیں اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مائچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں کی ٹیموں کے لئے مائچ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مائچ جید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریف نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلئیرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایفٹورنامیٹ ہو اس کے اندر غواہید کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھے تو دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ میچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس distraction شکریہ آپ کونکہیں بسم اللہ الرحمن اسلام دوستو میں ہوں آپ سب کام ذمان آرم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹریم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور اشور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نہیں جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو ارشام کے ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہ سکتے ہونے ہیں اس کے ٹائم پر انڈیا اور قوید کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہیں وہ یہاں پر میچ کرượز جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ قوید کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریف نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایسے ایفٹورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آہ آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھیرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے اس طرف سے بھی تیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان آرم تھی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ای ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ a ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جوں ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائیز کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاری جو ہے سے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سے سیف کی گئی ہے کون سے شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سے شوٹ آرجٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائیز کومنٹری کے اندر جوں ہی ماج شروع ہوگا جو لائیز کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدمی میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریف نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھیرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندار اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مہین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی جا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لی بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان ارم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ای ایف ایف ساؤوٹ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا ہے جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایس ایک کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیم میں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ ایک گروپ کا جو گروپ air ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو شام کے ٹائم ہونے جا رہے یا آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کووید کا میچ تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کی اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مقابلہ شروع سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مقابلہ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلئیرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر جونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لیئے بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزمان عرم تیبر خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو عرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہینے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ a ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑی تین بجے اور بنگلہ دیش کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مقابلہ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے مقابلہ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مقابلہ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینج کے اندر جو ایسے 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 اورنامیٹ ہو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹ اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتے ہیں تو جب فٹبال میں آ سکتے ہیں تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم بسم اللہ الرحمن 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 الر دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سن بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگیٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگیٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو اچھے ہیں پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹورنامیٹ ہو اس کے اندر غوائیت کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر جونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی رکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناوٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسا داری ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لیئے بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزمان عرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو عرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبول لائف سٹیم ہے تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبول میں سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نہیں جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ A ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جارہے جبکہ جو ارشام کے ٹائم ہونے جارہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جارہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی مجیدنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریف نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینچ کے اندر جو ایسے 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 ٹورنمیٹ ہو اس کے اندر غوائید کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھیرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور Mac's کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوای دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کا انڈیا بسم اللہ علمانہ وسلام دیمی دوستو میں ہوں آپ سب کا مضمان دمید تھےبر خوشحا مدید کہتا ہوں آپ سب کو اہرم سپورٹس کی ایک نئی فٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایس ای کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کھلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کی اگر بات کرتے چلیں تو نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ریم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈین وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کے قدمے میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے پر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹو اورنامیٹ ہو اس کے اندر غواہیت کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یار یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ میچیسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم آ انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹلی ہیں بسم اللہ الرحمن السلام علیہ وسلم دوستو میں ہوں آپ سب کا مزمان آرم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے جو ہے تورنامیٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کے اب دونے ہی ٹیمے جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنرز تک نہیں جا سکتی ہے سیمی فائنرز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایٹس ای کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہیں وہ یہاں پر میچ کھلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سن بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پہ پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ جو ہے ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھید گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاری آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلا رہی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینچ کے اندر جو اس کے اندر اتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی خیرت ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یار یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچیستر جونیٹک کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھلے بھی ہوئے ہیں تو ایسا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان آس پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ کونٹی بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان آرم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای 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 ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زورو شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نہیں جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہار لیں ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا kind of friendly میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیم میں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے وئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی نیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے ایڈیان وقت کے مطابق ساڑھے تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ جو ہے ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مقابلہ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کے قدم میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے مقابلہ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایفٹورنامیٹ ہو اس کے اندر غواہیت کھلاڑی ہیں آہ اتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یار یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جس جو ہیں کیونکہ یہ میچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پہنسد آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم آ انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ کونٹ لیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان آرم تیبر خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای 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 ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نہیں جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنے ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے ہیں آج کے دن پاکستان نے جو پہلا میچ آپ پاکستان کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا مچ کوویت کے خلاف نپال کی اگر بات کرتے چلیں تو اس دیتا ہے نپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے ہیں اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا عزت ہے یا ان کی ایک ریپٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنمیٹ ہو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر جونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی رکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسا داری ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے بسم اللہ الرحمن 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 الر وہ اپنے دو دو میچز ہار لیں ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اٹس ایک آنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو شام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوئیت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سن بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پہ پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگیٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگیٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھید گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے ہیں کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے پیغام دینا ہے کہ پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لئی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الر ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہا ہے وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو ارشام کے ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کھلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سن بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھید گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں آہ اوٹیس خان جن کو ہم زیادہ اسپیشلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کوئی لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مذبان ارم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبول لائف سٹیم میں تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبول میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبول فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زورو شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کھلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھید گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایسے ایفٹ ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگل اور کرکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پہنس داری ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم آ انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ کونٹی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کامی زبان آرم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ای ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میجز ہار بھی ہیں دو دو میجز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلاح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹی میں جوUh highways تاک نہیں جا سکتی ہیں سیمarently فائنلز تک ہمائے سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے its vivement sebagai này اور یہاں پر دونوں ہی ٹی میں جو اس میںchief with friendly لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جا رہے ہیں آético آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کویڈ کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جویں وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے وے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹورنامیٹ ہو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اسپیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور اشور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نہیں جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کھلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سن بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مانچ کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاند آئیر اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی رکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی نوٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کون کے بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام دیمی دوستو میں ہوں آپ سب کا مذبان ارم تھی اپر خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کے ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زورو شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونوں ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز گروپ کا جو گروپ اے ہیں وہ اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے میں چوپاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ یہاں پر اور شام کی ٹائم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں já اینڈیا اور کوید کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کھلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سے انڈیاں جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیاں وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مائچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کے قدمے حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے مائچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مائچ جید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایفٹورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ میچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی نوٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور مچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنے جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو از اس کو رہت زیادہ دہا یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجائے دیسے لائف سٹریم شکریہ آپ کون کی ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ایک ایسا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہار لی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونوں ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونوں ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سنویم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگیٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگیٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے ہیں یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں میں اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لیئے بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مذبان آرم تھی خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو ارشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سن بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مائچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے مائچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مائچ جھید گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان ارم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ a ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کی اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے ہیں اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدم میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے یہ میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریف نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی تغام د ہے تو جب فوٹبال میں آسکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای 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 ایف ساؤھ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ کہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیم ہے جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیم ہے جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہا ہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم ج ہونے جا رہا ہے میچ وہ پاکستان اور نپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو رشام کا ٹائم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سن بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مقابلہ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں کی ٹیموں کے لئے مقابلہ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مقابلہ جید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں ایفٹیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی نوٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو ہے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹریم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹریم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹریم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹریم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹریم انجوئی دیس لائف سٹریم شکریہ آپ کونٹ لئیے بسم اللہ الرحمن 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 الر ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے match وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا match ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر match کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا match ہار گئی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا match کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مقابلہ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے مقابلہ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مقابلہ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلئیرز ہیں جو اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایسے اورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے ہیں کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والا اس طرف سے بھی پیغام دینا کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناوٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کون کی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 تو میں ہوں آپ سب کا مزمان عرم تیبر خوشحامدید کہتا ہوں آپ سب کو عرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ سی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ a ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور قویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کھلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈین وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کی وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدمی میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ س ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایسے ا کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں میں اس طرف سے پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم بسم اللہ الرحمن 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 الر دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سن بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی شوٹس آن ٹارگیٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ بسم اللہ الرحمن 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 الر کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونوں ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونوں ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سے بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پہ پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھید گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینج کے اندر اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لئے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں اپنے دو دو میچس ہارنے کے بعد یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ A ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کا ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سے بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھید گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹورنامیٹ اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اسپیشلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچیسٹر جونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کون کی ہیں بسم اللہ الرحمن السلام علیہ وسلم دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان ارم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ سی ای 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 ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے ٹورنمنٹ ایسا جیتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو شام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھے تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں کی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی عوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایفٹور ارنمیٹ ہو اس کے اندر غواہید کھلاڑی ہیں عوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پہنس داری ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچیز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے انجوائی دیس لائف سٹیم شکریہ کونٹی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزمان آرم تھی برخوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کیونکہ جو ہے وہ اپنے دو انگوس میچیز ہار میئی ہیں دوатели کہ اب دونیزی میں جو ہے وہ یہاں پر سیمیں فائنل تک نہیں جا سکتی ہیں اسیمیں فائنل تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے آپ اپس میں ایفرنڈلی کھیلیں گی لیکن یہ групے کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ یہاں پر اس دن کے جو بنے جا رہے ہیں فوٹبال اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے وئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مقابلہ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں کی ٹیموں کے لئے مقابلہ مقابلہ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مقابلہ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو آہستے ایسے ایفٹورنامیٹ ہو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر جونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کو آنٹ لیئے بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزمان عرم تیبر خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو عرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ای ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نہیں جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارویں ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیم میں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیم میں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مائچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریف نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹورنامیٹ ہو اس کے اندر غواہید کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھے تو دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ میچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور مائچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر اس مائچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم بسم اللہ الرحمن السلامutil مدی عوイ آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جائے رہی اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹریم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلُس تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلس تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اور یہاں پر دونوں ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم اور پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ شام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سن بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی حاضر ہو جائیں گے دونوں ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریف نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایسے ایفٹورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھیرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مہین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور مائچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آ آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم آ انجوئی ڈیس لائف سٹیم شکریہ کانٹی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیس سلام دیم دوستو میں ہوں آپ سب کا مضبان آرم 3 اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کووید کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا So by the way آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی مجیدنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈین وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھید گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے ہیں کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے کیونکہ یہ مچیسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پہنس داری ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے شکریہ آپ کونٹ لئے بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان آرم تھیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ای ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ A ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کی اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے وے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ جو ہے ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاری آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاری ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیک ہیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو اس کے اندر غوائد کھلاری ہیں آہ اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹریڈیا میں تو یہاں پ ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی نوٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹریم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹریم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹریم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹریم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹریم شکریہ آپ کوئنٹی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان آرم تھی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ای ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور اشور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارویں ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سنڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے ایڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے ہیں کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لیئیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان عرم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو عرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹریم میں تو آج کی جو یہ لائف سٹریم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹریم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو شام کے ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کھلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ریم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مائچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ٹیموں کے لئے مائچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مائچ جید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریف نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلئیرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایسے ایفٹورنامیٹ ہو اس کے اندر غواہید کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھے تو دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی تغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائی گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادی زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مذبان آرم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹریم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹریم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونوں ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سمی فائنلس تک نہیں جا سکتی ہیں سمی فائنلس تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونوں ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہگروپ کا جو گروپ A ہے اس کا آخری دن ہونے جارہے کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جارہے میچ وہ پاکستان اور نپال کا ہونے جارہے جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جارہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جارہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سے بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہے ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینج کے اندر جو ایسے 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 ٹورنامیٹ ہو اس کے اندر غواہید کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یار یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ میچیسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور بائی چینل کو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر اس پانچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو ساہدہ ساہدہ یہ شیئر کیجئے لائف سٹیم انجوئی اس لائف سٹیم شکریہ قانٹ لئی Dell in بسم اللہ الرحمن الرح tard V di meem دوستو میں ہوں آپ سب کہا من زبان آرم تھیے اور خوش آمدھید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپوٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کے جو یہ لائف سٹریم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹریم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کے لیے چیز پڑکے دونوں ہینے وہ کو اپنے دو دو میچز ہارنے کے بعد یہ سیلہ نکلا ہے کہ اب دونوں ہی ٹیم میں یہاں پر سمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے سمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اور یہاں پر دونوں ہی ٹیم میں آپس میں فرنلی کھیلیں گے لیکن یہ جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جارہا ہے کیونکہ دن کے ٹیمم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیمم جو ہونے جارہا ہے میکچ وہ پاکستان اور نپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو ارشام کا ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میکچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کھلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سے بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ جو ہے ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھید گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایسے اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ میچیسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچیسٹر ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوی دس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹی ہیں بسم اللہ الرحمنہ السلام دیمائی میں دوستو میں ہوں اپ سب کا عزبان ارم تھی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اسی if f soydation فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زورو شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیم میں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں ہی جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیم میں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مقابلہ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں کی ٹیموں کے لئے مقابلہ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ مقابلہ جید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی عوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹو اورنامیٹ ہو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں عوتیس خان جن کو ہم زیادہ اسپیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان عرم تھی پر خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو عرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ای ایف ایف ساؤڈ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے ٹورنمنٹ ایسا جیتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اچھا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے وئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں کی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریف نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کو انکریں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزمان ارم تیبر خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کی جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہینے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ a ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور قویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کی وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے ہیں اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو ہے سے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے یہ میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی اوتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر غواہید کھلاڑی ہیں اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھیر تو یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹس ریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی نوٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیسے لائف سٹیم شکریہ آپ کن کے بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام دوستو میں ہوں آپ سب کا مضبان عرم تھی برخوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو عرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹریم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹریم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونوں ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کائنڈ آف فرنڈلی میچ اور یہاں پر دونوں ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں فرنڈلی کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے جبکہ جو رشام کے ٹائم ہونے جا رہے آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈین وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کی وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ س ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایسے کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم بسم اللہ الرحمن 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 الر دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار کی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سو بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سی کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ جو ہے ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فٹبال مینج کے اندر جو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اسپیشلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ میچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگل اور کرکٹ سریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں میں اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو میں ہوں آپ سب کا مزمان آرم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کی جو یہ لائف سٹیم کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلح نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ a ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹائم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو شام کے ٹائم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹائم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساڑھے تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ جو ہے ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آہ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مقابلہ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی قدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے مقابلہ اس ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایفٹ اورنامیٹ ہو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اسپیشلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لیئیں جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ای ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور اشور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچس کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لیے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچس ہارنی ہیں دو دو میچس ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کووید کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کووید کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے وئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شاٹس آف ٹارگٹ ہیں کون سی شاٹس آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں کی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جید کیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی بڑھ جائے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلئیرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹورنامیٹ ہو اس کے اندر واحد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچ دکھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے ہیں کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر جونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹریڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کیتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹریم پسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹریم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹریم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹرم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹریم شکریہ آپ کو انٹ لیں بسم اللہ الرحمن الرحب السلام دے دوستوں میں ہوں آپ سب کا مزبان ہرم تھیئر و خوشحامدید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری ہے اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ group کا جو group a ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں міچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو رشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور قوید کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کی اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوئید کی خلاف نیپال کی اگر بات کرتے چلیں تو سہیم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جوہ وہ یہاں پر کوئید کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جوہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بائی دے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی ریم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کی وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو شاید پاکستان جو اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ س ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینچ کے اندر جو ایسے ایسے کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کرکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچز ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تو وائ اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور خوشہ مجید کہتا ہوں آپ سب کو ارم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم ہے تو آج کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی ایف ایف ساؤت ایشن فوٹبول فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زورو شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونوں ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly میچ اور یہاں پر دونوں ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے ہیں میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو ارشام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور کوویت کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کلا جانا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوویت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نیپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نیپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سن بھی ہم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیا وقت کے مطابق ساڑھی تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شارٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شارٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ ہے ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں آگ لائف کومنٹری کے اندر جو ہی مائچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کے قدمے میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے مائچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے کیونکہ اگر پاکستان یہ مائچ جھید کیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک ریپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی آہ جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ گوھر سے دیکھیں تو فٹبال مینج کے اندر جو ایسے 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 ٹورنمیٹ ہو اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں آہ اوتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سٹیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ میچس ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فٹبال میں آ سکتا ہے تو وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچس کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم آ انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام دیمی دوستو میں ہوں آپ سب کا مزبان آرم تیب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آرم سپورٹس کی ایک نئی فوٹبال لائف سٹیم میں تو آج کے جو یہ لائف سٹیم ہونے جاری اس کے اندر پاکستان اور نیپال کا فوٹبال میچ سٹیم ہونے جارہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسے ایف ایف ساوٹ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپیئرشپ دوہزار تیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہاں پر کافی زیادہ میچز کھیلے جا چکے ہیں پاکستان اور نیپال کے لئے جو ہے وہ ٹورنمنٹ ایسا جتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ دونوں ہی نے جو ہے وہ اپنے دو دو میچز ہارنی ہیں دو دو میچز ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ صلحہ نکلا ہے کہ اب دونے ہی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہیں سیمی فائنلز تک نہیں جا سکتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے it's a kind of friendly match اور یہاں پر دونے ہی ٹیمیں جو ہے آپس میں friendly کھیلیں گے لیکن یہ گروپ کا جو گروپ اے ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہے کیونکہ دن کے ٹیم جو ہے وہ یہاں پر دن کے ٹیم جو ہونے جا رہے میچ وہ پاکستان اور نیپال کا ہونے جا رہے ہیں جبکہ جو شام کے ٹیم ہونے جا رہے ہیں آپ اسے رات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ٹیم میں انڈیا اور قوید کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی بھی جو ہے وہ یہاں پر میچ کھیل جانہا ہے آج کے دن پاکستان کے اگر بات کرتے چلیں تو پاکستان نے جو ہے پہلا میچ ہار گئی تھی پاکستان انڈیا کے خلاف دوسرا میچ کوئیت کی خلاف نیپال کے اگر بات کرتے چلیں تو سہم نپال بھی اپنا پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر کوویت کے خلاف ہاری تھی اور دوسرا میچ جو ہے وہ نپال انڈیا کے خلاف ہاری تھی انڈیا نے دو گول سے ہرا دیا تھا سو بایدے ہوئے آج کس مقابلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون سے انڈیم جیتنے جا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے انڈیان وقت کے مطابق ساری تین بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق چار بجے شروع ہونے جا رہے اور جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے اس کی لائف سٹیم اس کی لائف کومنٹری یعنی بال بے بال کومنٹری بال کہاں پر جا رہی ہے کس کے پاؤں میں ہیں کون سے کھلاڑی جو ایسے شوٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی سیف کی گئی ہے کون سی شوٹ آف ٹارگٹ ہیں کون سی شوٹ آن ٹارگٹ ہیں یہ سب کچھ جو ہے ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں لائف کومنٹری کے اندر جو ہی میچ شروع ہوگا جو لائف کومنٹری کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جو ہے میچ اس وجہ سے امپورٹٹ ہونے جا رہے کیونکہ اگر پاکستان یہ میچ جھید گیا تو شاید پاکستان جو ہے اپنی جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت ہے یا ان کی ایک رپیٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی برج ہے کیونکہ پاکستان جو جو آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے نیپال بھی جو ہے وہ ایک تغریب نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ نیپال نے بھی جو ہے وہ نیپال کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے ہیں تو پاکستان کے اندر پاس جو کھلاڑی آتیس خان کے اوپر سب کی نظریں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ واحد کھلاڑی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں تو فوٹبال مینج کے اندر جو ایسے ایفٹ اس کے اندر غوائد کھلاڑی ہیں آتیس خان جن کو ہم زیادہ اس پیچلی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جو ہیں کیونکہ یہ مچسٹر یونیٹیٹ کی ینگسٹر ٹیم کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں تو ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کافی شاندہ ہے اور انڈیا کے اندر یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے بینگلور کی ریکٹ سیڈیا میں تو یہاں پر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے زیادہ مچسٹر ہو چکے ہیں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا تو اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ والوں نے اس طرف سے بھی پیغام دینا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان انڈیا آ سکتا ہے تو جب فوٹبال میں آ سکتا ہے تب وائی ناٹ ان کرکٹ تو یہ جو ہے الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے بائی دوئے جو ہے اگر آپ کو سب کو یہ لائف سٹیم پھنسند آ رہی ہے تو اس لائف سٹیم کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی بجھا لیجئے کیونکہ اس طرح کی اور میچز کی جو لائف سٹیم آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے گی اور اگر کوئی اس میچ کو آپ کی طرح لائف سٹیم جو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کیجئے یہ لائف سٹیم انجوئی دیس لائف سٹیم شکریہ آپ کونٹ لئی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الر ٹورنمنٹ کے اندر یہ آخری میچ ہونے جا رہا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان اپنے اس ٹورنمنٹ کا احتتام کیسے کرتا ہے کیونکہ پاکستان نے آغاز تو اس ٹورنمنٹ کا بہتکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا نہیں کیا فینس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناراض کیا ہے لیکن یہاں پر احتتام یقیناً اچھا ہو سکتا ہے شاید احتتام میں ہمیں کوئی ایسی پرفارمنس دیکھنے کو ملے جس کے بعد تمامی فینس جو ہے وہ یہاں پر خوش ہو جائیں آپ نے صحیح سنا شاید فینس خوش ہو جائیں شاید پاکستان کو جو ہے وہ محاف کر دیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں ہے پھر ٹرائ ہارٹ بائی دوئے میں دیکھ رہا تھا لائیو چیٹ بھی کافی زیادہ آئی ہے ان لائیو چیٹ کا بھی ریپلائی کرنے کے لئے جو ہے انشاءاللہ تعالی میں حاضر ہو چکا ہوں ان سمام لائیو چیٹ کا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ریپلائی دیں گے اچھا آرم سپورٹس کو اگر اب ہی تک آپ سب نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی بجا لیجئے اب سے کچھ دیر بعد جو ہے یہاں پر یہ میچ شروع ہونے والے ہیں اور یہ میچ جو ہے وہ یہاں پر نیپال اور پاکستان کے درمیان ہونے جا رہا ہے لائن اپ بھی زرہ ایک دفعہ دونوں ہی ٹیموں کی دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی آج کے اس میچ میں دونوں ہی ٹیموں کی طرف سے جو ہے وہ یہاں پر کون سی لائن اپ کھلائی جانے والی ہے لائن اپ کی زرہ پر سب سے پہلے میں تو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے لائن اپ کی نظر ڈال لیتے ہیں ایک نظر ڈالتے ہیں زرہ لائن اپ کو لائن اپ کی نظر ڈالتے ہیں لائن اپ پر زرہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں اگر ہوں نہیں مجھے تو لائن اپ آپ کو بھی دکھانی پڑے گی دوستو تو یہاں پر کو پر وہ приг usted ٹیموں کا را دیتے ہیں اور یہاں پر آپ کو اپنے سامنے جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل طور پر جو لائن اپ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ رکھ دیتے ہیں اور یہاں پر لائن اپ آپ کو دکھا جاتے ہیں اب یہاں پر آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی ساری کی ساری لائن اپ سب سے پہلے بات کرتا ہے نیپال کی تو نیپال کے یہاں پر سکسٹین نمبر گول کیپر ہونے جارہے ہیں کے چیمزونگ اس کے بعد یہاں پر آگے جو ہیں وہ یہاں پر ایش شرستہ کھیلنے جارہے اے تمنگ کھیلنے جارہے آر چند دی تمنگ اس کے بعد یہاں پر لی لیمبو اے بستہ اس کے بعد ایم دانگی اے لمیچے نے کھیلنے جارہے ہیں اے گھلن کھیلنے جارہے ہیں اور اینڈ میں جو سب سے فرنٹ پر جو کھیلنے جارہے ہیں ان کا نام ہونے جارہا ہے جو ہے بی مگر اس کے بعد پاکستان کے کپتان سب سے ٹاپ پر ہوں گے حاشر بشیر حسن بشیر جو ہے وہ یہاں پر کھیلنے جارہے ہیں دس نمبر پہ اوستیس خان سیون نمبر پہ کھیلنے جارہے ہیں آر نبی جو ہے یہاں پر ایٹ نمبر پر کھیلنے جارہے ہیں ٹوئنٹی ون نمبر پر ڈبل اے خان غازی کھیلنے جارہے ہیں ٹوائل نمبر پر یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر ایم عمر حیات کھلنے جا رہے ہیں اور یہاں پر ون نمبر پر وائے بٹ کھلنے جا رہے ہیں سو یہ سب جو تھا وہ یہاں پر آج پاکستان کی طرف سے لائن اپ کھلائی جانی ہے اور نیپال کی طرف سے جو ہے وہ لائن اپ کھلائی جانی ہے اب سے کچھ دیر بعد دوستو میچ شروع ہونے والا ہے یہاں پر ٹو ففٹی ایٹ ہو رہے ہیں پاکستانی وقت کے مطابق انڈیا نمت کے مطابق ٹو ٹوئنٹی ایٹ اور بھنگلہ دیش کے مطابق ٹو ففٹی ایٹ ہو رہے ہیں سوری سوری اور انڈیا نمت کے مطابق ٹری ٹوئنٹی ایٹ اور بھنگلہ دیش کے مطابق ٹری ففٹی ایٹ ہو رہے ہیں سو دو منٹ رہ چکے ہیں بلکہ اب تو ایک منٹ رہ چکا ہے اس میچ کے شروع ہونے میں پاکستان کے لئے کہ بات کرتے چلیں تو پاکستان کے لئے کافی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں آپ ساتھ اسے دیکھیں کہ پاکستان جو دکھایا جا رہا ہے اپنے لاست چھے میچے چھے کے چھے ہار چکی ہے تو پاکستان کو جب کافی ہی زیادہ اپروف کرنے کے ضرورت ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپروف کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا آئیے دیکھتے ہیں اس سے پہلے ذرا آپ سب کے جو کومنٹس ہیں آپ سب کے جو یہ تو یہاں پر جو ہے وہ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سب کے لایف چیٹس کا ذرا ہم لپلائے دے دیتے ہیں سب سے پہلے اسے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں صبح کے نو اکیس پہ آیا تھا ہائے ریلیجن نالج کے جو ہے ہمیں کہا تھا ہائے ریلیجن نالج اس کے بعد یہاں پر سی آر سیون پلیز ہی ہمارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوٹبال کے میچز کے ریگلور ریور ہیں بھائی اگر پاکستان جیت گیا تو فائنل میں جائے گا نہیں یار پاکستان اگر جیت گیا تو آنفورٹریٹلی فائنل میں اس لے نہیں جائے گا کیونکہ پاکستان پر پہلے دونوں کے دونوں میچز ہار چکا ہے اور آج کا میچ ہارنے کے بعد پاکستان کے بعد دو پوائنٹس ہو جائیں گے جبکہ انڈیا کی آلرڈی فور پوائنٹس ہیں اور کوویت کے بھی آلرڈی فور پوائنٹس ہیں اس کے بعد یہاں پر رابین بسنیت نے کہا ہے فوٹبال رینکنگ میں پاکستان کتنے نمبر پر ہے فوٹبال رینکنگ میں پاکستان جو ہے وہ یہاں پر ون نائٹی ففت نمبر پر ہے ایک سو پچیانوے اس کے بعد یہاں پر رابین بسنیت نے کہا ہے پاکستان کو نیپال جیتے گا بھائی یار پاکستان اور نیپال دونوں ہی تگریح ٹیم ہیں تو ہم دونوں کو یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی ٹیم جی سکتی ہے دونوں ہی ٹیم آپ لگ بگ کہہ سکتے ہیں کہ برابر ہی ہیں بلکہ اگر میں غلط نہ ہو تو نیپال کی تھوڑی سی زیادہ رینکنگیں گے پاکستان سے اس کے بعد یہاں پر بکش مہارجانان کا کمنٹ آیا ہے کتنے بجے گئی شروع ہوگا بس ہونے والا ہے ایک منٹ بھی نہیں رہ چکا ایکزیکٹ اوفیشل ٹائم تو شروع ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پر ماناغو بندہ محابترہ کا کمنٹ آیا ہے انڈیا کو آج ہوگا کیا جی ہاں انڈیا کو آج راچ میچ ہے کوئیت کے ساتھ اور بڑا تگڑا قسم کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے اس کے بعد یہاں پر سکتی من پراجہ کا کمنٹ آیا ہے ہیلو وائی ہیلو جی کیا حال ہے سکتی من پراجہ کا کمنٹ آیا ہے آپ کہاں سے ہو میں برو پاکستان سے ہوں اس کے بعد پرائیاس شرما کا کمنٹ آیا تھا دو بج کے پندرہ منٹ پر انڈیا پاکستان کے لئے نہیں آ سکتا کیونکہ پاکستان میں امران خان نے سر ہی سیف نہیں ہے تو انڈیا کی ٹیم کے سیفٹی کیا ہوگی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے سارے کھلاری سیف ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے میں ایساچ ہر کوئی آ سکتے ہیں پہلے بھی کرکٹر آ چکے ہیں کوئی بھی آ سکتے ہیں پاکستان بھی در جا سکتے ہیں وہ بھی در آ سکتے ہیں نیمہ شرما کا کمنٹ آیا ہے کتنے ٹائم پر شروع ہوگا بلکل ہونے والا ہے تیر پہلا تالیس پر شروع ہوگا ان کے ٹائم کی مطبق شاید ہمارے ٹائم پر تو آل فیشل شروع ہو چکا ہے آنچو کمار کا کمنٹ آیا کمان پاکستان آئی سپورٹ یو بہت شکریہ بہت شکریہ پاکستان ٹیم اچھی ہے لیکن اور محنت کی ضرورت ہے کوئی شک نہیں اس میں کمان پاکستان انڈیا اور پاکستان کا جھنڈا بہت شکریہ اس کے بعد یہاں پر آنچو کمار کا کمنٹ آیا پاکستان کو اگریسیف کھیلنا ہوگا تب ہی پاکستان نپال کے اگینسٹ جیت سکتا ہے بلکل صحیح کا آپ نے اس کے بعد یہاں پر الین یادی is the professional football for پاکستان جی بلکل سمیر طالب کا یہی کمنٹ اگلا بھی آیا ہے can see a star in him as well جی بلکل ان میں جو ہے وہ آپ کو بھردہ وستارہ دیکھ سکتے ہیں اسپیشلی اوتیس خان مجھے کافی شاندہ نظر آ رہے ہیں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ گیم جو ہے وہ اس وقت شروع ہو چکی ہے اپنے بارٹم لیفٹ پہ لیفٹ کے بارٹم پہ دیکھیں تو آپ کو جو ہے وہ گیم شروع ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوگی جو یہاں پر گیم شروع ہو چکی ہے ہم جلدی سے یہاں پر اپنا میچ لگا لیتے ہیں اور میچ لگا کے آپ کو کمنٹری دکھا دیں is this football match جی بلکل فوٹبال match ہے is otis خان playing جی بلکل otis خان کے رہے ہیں main کھلاڑی ہیں پاکستان کے please tell me I'm so sorry میں تھوڑا سا لیڑ بتایا لیکن تھوڑی سا غطی ہاں your voice is not clear یہ میں ذرا چیک کر لیتا ہوں اصل میں میں مائک جو ہے وہ گھر چھوڑ کر آگے ہوں میں اصل میں یہاں پر کئی اور ہوں so by the way match لگا لیتے ہیں دوستو match لگا لیتے ہیں ایک دفعہ نیپال اور پاکستان کا یہاں پر مقابلہ چل رہا ہے دوستو اس مقابلے کو آپ سب دیکھ رہے ہیں براہ راست ارہم سپورٹس کے اوپر پاکستان نیپال کی رینکنگ پاکستان سے اوپر ہے 174 ہے نیپال کی رینکنگ پاکستان کے اگر بات کرتے چلے رینکنگ کی تو یہاں پر 195 رینکنگ ہے دوستو اور یہاں پر دونوں ہی ٹیمیں جو ہیں وہ مقابلے میں اتر آئی ہیں یہاں پر مقابلہ شروع ہو چکا ہے اور یہاں پر اپار نے شاید فاؤل کی کال دے دی ہے دوستو اپار نے آج فاؤل کی کال دے دی ہے یہاں پر کھلاڑی کو گرانے کی کوشش کی گئی تھی دوستو یہاں پر 23 نمبر جرسی جو ابھی ہمیں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور یہاں پر 20 نمبر نے ٹانگ گڑائی تھی اور 4 نمبر جرسی میں جو پاکستانی کھلاڑی موجود ہے وہ گر چکے تھی جس کے بعد ریفری نے اس کو فاؤل کی کال دے دی ہے اب تھروین ہے لیکن گول کی پر آگے آ چکے فری کک چانس ملا ہے فری کک جو ہے وہ یہاں پر پاکستان کے گول کی پر انام بٹ لیں گے آگے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں زوردار شوٹ ماری آگے کھلاڑی ریسیب کرنے کے لئے تیار لیکن نپال کے کھلاڑی چھین لیں گیند سے یہ گیند نپال کے کھلاڑی نے ہیڈر دے دیا ہے گیند اس وقت نپال کے پاؤں میں موجود ہے نپال کے کھلاڑی اس کو آگے لی جاتے ہوئے پاکستان کی ہافتہ کے سے لے جا چکے ہیں آگے کھلاڑی کو پاس کیا کھلاڑی کے پاؤں میں تھی یہ گیند لیکن یہ گیند اب باہر جا چکی ہے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس کھلاڑی کی تروین ہونے جا رہی ہے یہاں پر دوستو نپال کی تروین ہونے جاری نپال کے کھلاڑی نے آگے اس گیند کو پاس کیا لیکن یہاں پر پاکستان کے کھلاڑی نے دیفنڈ کر دیا یا اس گیند کو دوبارہ سی یہ گیند چلی جا چکی ہے باہر باہر جا چکی ہے دوستو یہ گیند تو یہاں پر جو ہے وہ یہ گیند باہر جا چکی ہے کہ جہاں پر اب دیکھنے والی بات ہے کہ آیا گول کیک ہونے جا رہی ہے یا تو پھر کیک آف ہونے جا رہی ہے کارنر کیک موسیقی 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 کھلاڑیوں سے گینڈ ٹبل کرتے ہوئے لیکن چینے میں کامیاب ہوئے پاکستانی کھلاڑی ایٹ نیبر جرسی میں موجود لیکن چینے کے ساتھ ہی ساتھ اس گینڈ کو جو ہے وہ یہاں پر باہر بھی شوٹ کر دیا ہے تو باہر شوٹ کرنے کے بعد جو ہے دوبارہ سے نیپال کو جو ہے وہ یہاں پر تھوئن ملے گی نیپال نے تھوئن کی لیکن اس بار پاکستانی کھلاڑی نے ریسیف کی ہے ساتھی کھلاڑی کو پاس کی ہے لیکن وہی پر جو ہے وہ نیپال کے ڈیفینڈرز دوڑ کر آئے اسی دوران پاکستانی کھلاڑی نے اپنی انٹری ماری گینڈ کو جو ہے وہ یہاں پر دور تک شوٹ کر دیا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ اس لکھ شوٹ کرنے کے لئے تیار ہوں گے نیپال کیکی پر نیپال کیکی پر جو کہ ان کے کیپٹن بھی بنے جا رہی نیپال کیکی پر تو یہاں پر نیپال کیکی پر نے شوٹ کی زوردار ذریقے سے یہ گینڈ جو ہے وہ جا چکی ہے پاکستان کے ہاف کے اندر جہاں پر سیپ کرنے کے لئے پاکستان کے اپنے کھلاڑی موجود ہوں گے لیکن اسے دوران یہاں پر نیپال کی کھلاڑی آگے پہنچ چکے ہیں گول ہونے کا خطرہ تھا لیکن یہاں پر فاؤل کی کال دے دی ہے اور یہاں پر یلو کارڈ مل گیا ہے پاکستانی کھلاڑی کو موسٹ پراببلی یہاں پر پینلٹی ملے گی کھلاڑی آ چکے آرگیو کرتا ہے امپائر کسا رفری کے سابت سو یہاں پر جو ہے وہ رفری نے آلریڈی جو ہے وہ یہاں پر یلو کار دے دی ہے اور فاؤل کی کال دے دی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ گول کے اندر آلموسٹ فاؤل کیا گیا تھا دیکھتے ہیں کہ کس کھلاڑی نے یہاں پر سلائڈنگ ٹیکل دیا تھا پاکستان نے سلائڈنگ ٹیکل دیا ہے آئیے دوستو ذرا ایک دفعہ ریپلی میں دیکھ لیتے ہیں کہ کس کی غلطی نظر آ رہی ہے دوستو یہاں پر نیپال کی کھلاڑی جو ہے وہ اس گین کو شوٹ کرنے کی اور اچھی ایک بات یہ ہے کہ کم سے کم اگر یہ فاؤل ہوا بھی ہے تو یہاں پر ڈی سے باہر ہوا ہے تو پینلٹی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی دوستو تو یہاں پر جو ہے پاکستانی کھلاڑی کا پاؤں تو لگا ہے جی لیکن یہاں پر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کیا پاؤں بال کو لگا ہے پہلے یا پاؤں دوسرے کھلاڑی کے پاؤں کو لگا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر ٹانگ گڑائی ہے لیکن یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے آپ کو کیا لگتے ہیں دوستو کیا سینریو بنا ہے ضرور بتائیے سو یہاں پر جو ہے وہ نیپال کو مل چکی ہے فری کیک دوستو فری کیک نیپال کے ٹین نمبر کھلاڑی جو ہے وہ یہاں پر عصیف کرنے جا رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹین نمبر کھلاڑی کی کیا یہ فری کی کامیاب ہو پاتی ہے یا دوستو نہیں ہو پاتی سامنے جو ہے وہ پاکستان کی ڈیفینڈرز نے کافی اچھا قسم کا جو ہے وہ یہاں پر والد بنایا ہوا ہے جب یہاں پر جو ہے سامنے والے کھلاڑی کو جو ہے لگ چکے دوبارہ سے آئی پیو کیا جا رہا ہے اور یہاں پر جو ہے دس نمبر کھلاڑی آ چکے ہیں اسی پوائنٹ کے اوپر فری کیک لیتے ہوئے لیکن یہ گین گول کی اوپر سے ہوتی ہوئی جو ہے وہ یہاں پر باہر چلی گئی ہے تو یہاں پر گول ہونے کا کوئی بھی خطرہ نظر نہیں آیا پاس نمبر جرسی میں موجود کھلاڑی تمام ہی ٹیمز کو جو ہے وہ یہاں پر ٹپس دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دوستو سو یہاں پر جو ہے وہ نیپال کا جب میں چھو اسپیشلی پاکستان اور نیپال دونوں ہی میں جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کریس پایا جاتا ہے فٹبال کا پاکستانی کیپر نے آگے پاس کی اپنے ساتھی کھلاڑی کو ساتھی کھلاڑی نے ریسیف کر دیا گین اچھا ساتھی ساتھ آج کرکٹ کی خبر بھی یہ ہے کہ آئی سی سی دوہزار تئیس ورلڈ کپ جو ہے اس کا شیڈیول جو ہے وہ یہاں پر اناؤنس کر دیا گیا دوستو آفیشل شیڈیول اناؤنس کر دیا گیا ہے یارہ نمبر کھلاڑی جو ہے وہ بیک ورڈ بڑھتے ہوئے دو نمبر کھلاڑی کے ہاتھ میں یہ گیند ہوگی جو کہ یہاں پر تھروئن کرنے جا رہے ہیں دوستو زوردار طریقے سے اس گیند کو تھروئن کیا ہے ریسیف کرنے کے لئے یہاں پر نیپال کے اپنے کھلاڑی موجود ہیں زوردار ہینڈر دے کر اس گیند کو باہر کر دی ہے یہی پر رفری کی کال یہ ہے کہ یہاں پر گیند باہر ہو چکی آئیے دیکھتے ہیں کونسی ٹین تھروئن لینے جا رہی ہے ساتھی ساتھ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی نیا جو ہے وہ ہمیں لائیف چیٹ تو نہیں آیا دوستو پانچ ہزار سبسکرائبر ہمارے مکمل ہو چکے ہیں دوستو گیند پاکستانی ڈی میں موجود ہے پاکستانی ڈی کے قریب گیند پاکستانی ڈی میں ڤی میں داشتے ہیں پیدشت hypert پاکستانی ڈی پاکستانی ڈی میں ڈی میں ڈی میں دی ہے ہیڈی ڈی میں دی ہے گیند پاکم стрائب کار اس ڈی میں ڈی میں ڈی میں ڈ interfere Жatched خDown dad گین我们 ڈی میں موسیقی 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 موسیقی